بسم اللہ الرحمن الرحیم رگران کابینہ کی تلاش کا سلسلہ تیز کر دیا ہے جو رگران وزیراعظم ہیں انمارالحق کاکڑ ان کی جانب سے اور چاہتے ہیں کہ مختصر کابینہ ہو زیادہ زیادہ بیس سراغین کے اوپر اور دس کے قریب یا دس بارہ کے قریب جو وزراء ہیں پردائی مرالے میں وہ دو تین دنوں میں حلف اٹھا لیں گے کوشش ان کی یہ ہے کہ اچھے شورت کے حامل اپنے شعبوں کے ماہر جو ہیں ان کی جو ہے وہ مدد لی جائے اور سابق بیروکریٹس بھی ہیں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کس فارشیں کرا رہے ہیں مال پانی بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے مختلف مجھے یہ وزارت دے دیں مجھے یہ وزارت دے دیں تو بولیاں بھی لگی ہوئی ہیں چوہ بھی لگا ہوا ہے سٹا بھی لگا ہوا ہے کہ ایک نگران کابینہ میں کون کون شامل ہوگا تو آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم ان معاملات میں بڑی تیز ہے تو یہ کام بھی چل رہا ہے کہ جناب نگران کابینہ میں شامل ہونے کے لیے بہت سے امور اور بہت سی سفارشیں بہت سا دباؤ جو ہے وہ استعمال میں لائے جا رہا ہے دوسرا جو الیکشن کے حوالے سے یا انتخابات کے حوالے سے ایک گو مگو کی جو قیفیت ہے وہ برقرار ہے اس کے اندر ابھی تک کسی قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہو سکا کہ نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں یا پھر اگلے سال الیکشن ہوں گے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ فروری سے آگے نہیں جائیں گے کیونکہ مارچ میں سینٹ آدھا خالی ہو جائے گا پچاس فیصد راکین ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر اگر انتخابات نہ ہوئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سینٹ بھی ختم ہو جائے گا یعنی کہ سینٹ نامکمل رہے گا جیئرمنٹ سینٹ نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے اور سات پچاس فیصد سینٹرز جو ہیں وہ ویسے چلے جائیں گے تو وہ ان کا انتخاب چونکہ سبائی سمجلیاں اور قومی سمجلی کرتی ہے نئے سینٹرز کا جب کس سبائی سمجلیاں ہی نہیں ہوں گی قومی سمجلی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ کیسے سسٹم چلے گا وہ ایک نیا کیاس پیدا ہو جائے گا تو حکومت کی پوری کوشش الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہوگی کہ انفروری سے آگے انتخابات نہ جائیں اگر اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر یہ ایک نیا آئینی بہران بھی ہوگا کہ آپ کی سینٹ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی نامکمل ہوگی یہ اس کے اوپر بھی گورو خوز کا سسلہ جو ہے وہ بہت جاری ہے دوسری بات جو نواز شریف کی وطن وحافظی کی حوالے سے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وسط استمبر میں تاریخ دے دی گئی ہے ان کے خاندانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وسط استمبر میں پاکستان آئیں گے اور اس کی تیاریوں کا سسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے آئندہ چند دنوں میں شباز شریف ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں پارٹی کے دیکھر سینے رہنماؤں کو بھی نواز شریف نے لندن طلب کیا ہے ان کے ساتھ بھی اسلام مشورے کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتانے کی وہ یہ ہے کہ نواز شریف وطن واپس تو آ جائیں گے اور ستمبر میں آنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر کیسز کو فیس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ظاہر ہے مفرور قرار دیے گئے تھے سب سے پہلے تو ان کو جب وہ پاکستان آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑے دنوں کے لیے جیل جانا پڑے تو وہ جیل جائیں گے پھر زمانت ان کے لیے ترخواست دائر کی جائے گی اور پھر وہ زمانت پہ اگر زمانت ملتی ہے تو پھر وہ اپنی جو انتخابی اور سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو شروع کر چکیں گے اور انتخابات کی جو مہم ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ان کا مسلم لیگ نون کو فعل کرنے کے لیے متحرک کرنے کے لیے ان کا پاکستان آنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے اب اس طبعہ تر صورتحال کے تناظر میں ایک چیز جو اور ہے اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے اور وہ ہے کہ کیا نواز شریف جا وطن واپس آئیں گے تو پھر یہاں پہ محول کیا ہوگا کیا اسی طرح ووڈ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ہی وہ الیکشن لڑیں گے عمران خان کا سٹیٹس کیا ہوگا عمران خان سے مجھے یہاں بعد آگے کہ آج بشرا بی بی ان سے دوسری مرتبہ ملی ہیں اٹک جیل میں اور وہاں کے حالات میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے گوش بزار کر دیتا ہوں خان صاحب کے جو معاملات زندگی ہیں وہ بڑے ٹھیک جا رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ خود تھوڑا سا اسمارٹ کیا ہے اپنا وزن بھی کم کیا ہے لیکن کتابیں کچھ پڑھ رہے ہیں مگوالتیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے آج بشرا بی بی کے ساتھ کچھ چیزیں پارٹی کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ کی ہے اور بشرا بی بی نے آج پھر کچھ پھونکیں شنکے بھی ان کو ماری ہیں دم درود پڑا ہے اور ان کو یقین دلایا کہ وہ جلد باہر ہوں گے اور اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں کچھ خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے بہتو اللہ جانتا ہے کہ جناب ابو باہر کے اس طرح آئیں گی کیونکہ ان کی مختلف کیسز میں زمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں اگر وہ اس کیس میں ان کی زمانت ہوتی ہے تو نیب یا اور کوئی ادارے ان کو پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے کیونکہ انصداد دشتگردی کی عدالت نے بھی ان کے زمانتوں کو منسوخ کر دیا ہے تو ملاقاتوں کے حوالے سے جو ایک جیل میں نول ہوتا ہے اس کے مطابق کہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اس کے لیے دن مقرر ہوتے ہیں لیکن وہ لسٹ بیچی جاتی جو عمران خان سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں اور یہی ہماری آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی حسد عمر سمیت بہت سے رہنماؤں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا قریشی کے والے سے میں بتا دوں کہ جس دن خان صاحب کے افتار ہو کر جا رہے تھے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی سیکیورٹی والے نے کہا کہ خان صاحب آج تو شاہ محمود قریشی بڑا خوش ہوگا آپ جیل جال رہے ہیں اور اس کو پارٹی کی جو ہے وہ کام کام وہ چیرمین آپ وہ بن جائیں گے پارٹی آپ کی وہ چلائیں گے تو عمران خان نے ہنسکر کہا کہ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے وہ پہلے ہی نامعلوم افراد کا بندہ ہے تو پارٹی انہوں نے کہا میں چلاؤں گا میں پارٹی کو یہ نہیں کہ شاہ محمود قریشی پہ چھوڑوں گا پارٹی میں چلاؤں گا کیونکہ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے تو اس وقت سے پارٹی میں چلاؤں گا تو جب اس نے یہ بات کہی کہ ان کی اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور پھر کور کمیٹری کے جلاسوں کے جتنے بھی علامی ہوتے ہیں سب سے پہلے اب عمران خان سے ان کے وقلہ کے ذریعے اس کی مہر لگائی جاتی ہے اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی ہاتھ پاہوں بدے ہوئے ہیں تو یہاں تک وہ اپنے دوستوں اصد عمر کے والے سے جس طرح انہوں نے اللہ تلکی کا اعلان کیا اس کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہیں تو اپنے وقلہ کے ٹیم کے علاوہ کسی سیاسی رہنمات سے وہ نہیں مرے ان کو کسی کے اوپر اعتبار رہا ہی نہیں تمام تر کوششوں کے باوجود شاہ محمود قریشی ان سے ملاقات نہیں کر سکے نام شاہ بیجے ہیں لیکن وہ عمران خان نے اس کے اوپر ابی تک جو ہے وہ ہاں نہیں کی ہے اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز جو ہے وہ آپ کے نالج میں لانا بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت سیٹ اپ مارز وزود میں آ چکا اب سیاسی پارٹیاں ازاد ہو گئیں سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتی ہیں اپنے اپنے مہم چلائیں گے میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا کیا یہ پی ڈی ایم کسی انتخابی اتحاد میں بدلنا جا رہا تو اس کا جواب نام ہے اور برطین کی خواہش یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ کام الیکشن لڑیں سیٹ ایجسمنٹ کریں جس کا صاحبہ وزیراعظم شباہ شریف کی جانب سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ ہم سیٹ ایجسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوتی تو یہ دوسرے کے مخالف آئیں گے اب جو تحریک انصاف کے اوپر پابندیوں کا معاملہ ہے یا پابندی لگنے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ تو پراسس پڑا لمبا چوڑا ہے لیکن وہ جس طرح اس کو ایک مفروض پارٹی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے بنا دیا گیا کہ ان کے اپنے لوگ چھوڑ کر اس طرح کہ ہمیں پاکستان پارٹی میں چلے گئے ان کے اپنے لوگ پاکستان تحریک انصاف جب اس میں چلے گئے پارلیمنٹیرین میں پرویز کھٹک کے پاس اور لوگ ان کے پاس جائیں گے وہاں پہ کام ہو رہا ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھا جانا بھی بہت ضروری ہے ان معاملات کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ اگر موجود رہتے ہیں طریقہ انصاف انتخاب لڑتی ہے اور امران خان ٹک ٹو کا فیصلہ جنہوں سے بیٹھ کے کرتے ہیں تو پھر جو ووٹ بینک ہے وہ کیا واقعی وہ ان کے ساتھ وہ ووٹ بینک انٹریکٹ ہوگا کیا امران خان الیکٹیبل کے بغیر جو ہے وہ الیکشن جی سکتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ ملنا بہت ضروری ہے تو اس وجہ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی چیزیں اس وقت سامنے آ رہے ہیں جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں جترے کے سمجھے جا رہے ہیں تو یہ وہ چند چیزیں تھی جو کہ آپ کے نالج ملانا بہت ضروری تھی کہ جو ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں اس کے صرف کی ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں ایسے واقعات آنے والے دنوں میں اور بھی سامنے آئیں گے اور اب یہاں پر مقتدر حلقوں کا بھی ایک قدار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے ملک میں عام انتخابات جمہوری طور پر اقتدار کی منتقری امن و امان کو یہ قیمی بنانا دہشر گردی کی لانت کا خاتمہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر جو ہمارے ادارے ہیں قوم اسلامتی کے ادارے وہ خود کوئی اس سے الگ نہیں کر سکتے آپ دیکھنے یہ کہ امران خان کی ایک زمانت ہوتی ہے اگرہ کے اس کونسا تیار ہے بشرا بی بی کی پھونکوشوں کا سسلہ بھی جاری ہے اور پھر ساتھ یہ دو سا شکوان نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو بشرا بی بی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ امران خان جیل میں جائے اور وہ پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیں انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کی خواہش پوری ہوگی اس کے لئے جادو ٹوڑا بھی استعمال کیا گیا وہ بھی آج کل اٹھ کر آ رہی ہیں اور پرانے بدلے جو ہیں وہ بشرا بی بی سے جو ہے وہ لے رہی ہیں اب نہ خیال رکھیں بہت شکریہ